سبحان بہت عزیزانِ گرامی قدر و عزیزانِ محترم و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توہی و عاشقانِ رسول و عالِ رسول گرائیانِ دربارِ بطور مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے ایسی اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی آپ لوگوں کا ایسے کسیر مجمع کے تحت جشنِ ملا دوں نبی پہ آکے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں آئیے اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر بارگاہِ نبی اور عالِ نبی میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور عالِ نبی رکھتے ہیں سارا مجمع میرے ساتھ مل کر درود پڑھ دے اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ علیہ یا حبیب اللہ و اصحابی کا یا رسول اللہ و ازواجی کا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لب 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 ل بیٹھا ہے اس لیے سنبھل والوں آپ کو جانتے ہیں میرا مزاج میں بچپن سے میرا یہ مزاج رہا ہے کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں خربلائیوں کے بیچ نہیں کرتا یا علی یا علی یا پاس یا پاس یا رسول اللہ اب دیکھنا ہے دوسرے مصرے پہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مزمع کیا مزاج رکھتا ہے لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں ناک لکھنے کی بڑے بڑے لوگ ناک پڑتے ہیں اور ناک مکہ پڑ پڑ اللہ جانے کتنے محتاج سے غنی ہو چکے ہیں شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں شیر میں آپ کے شایان رسول اللہ شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں اللہ اکبر یا علیہ یا علیہ زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر یا علیہ سب سے بڑی ناک اگر رسول اکرم پر کسی نے لکھی ہے تو وہ حضرت ابو طالب ہیں شیر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں لکوناتے رسول اکرم لوگ کہتے ہیں لکوناتے رسول اکرم میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے بھلا کیا کہنا ہے ناکر 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 سبان اللہ سبان اللہ لوگ کہتے ہیں لکوناتے رسول اکرم میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اس لیے کہناتے رسول پڑھنے کے لیے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے لہجہ قرآنی چاہیے میں نے آج کی اس موزد اور آج کی اس مبارک اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیتیں وحفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور دیکھئے میں دادا زور نہیں لگا پاؤں گا جب سے محرم کا چاند نکلا تھا مسلسل نواسے کا ذکر کر رہا تھا اور جب سے ربیل اول کا چاند نکلا ہے صرف نانا کا ذکر کر رہا ہوں توجہو اور ہمارے پاس تو نانا اور نواسے کے سوا کچھ ہے بھی نہیں تُو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا تُو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا ارے نانا بچائے گا یا نواسا بچائے گا زندہ بچائے گا اکماریس اکماریس تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے نانا بچائے گا یہ نوازہ بچائے ابھی آپ لوگوں نے بہت ہی مدلت اور بہت بے باک انداز میں بہت عالمانہ گشتگو ڈاکٹر حسن ورسی ساتھ سے خراب کیا اور چونکہ ایک ورسی کے بعد دوسرا ورسی آیا ہے لہذا کوشش ہوگی کہ چراغ سے چراغ دلاؤ اور سنیے ابھی ہندوستان میں یہی دو ورسیوں نے سارے ورسیوں کا جینہ حرام کر رکھا ہے اسی لئے آپ نے کیا ہر دو دن تین دن کے بعد کوئی نہ کوئی کتا یا تو ان پہ بھوگ رہا ہے یا مجھ پہ بھوگ رہا ہے بلکل صحیح بات اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جواب چون نہیں دیتے جواب کیسے دے کتے کا جواب کتے دیتے ہیں شیر نہیں دیتے واا 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 کیا کہنا ہے یا اپاریش اپاریش زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یا بی جواب اس کو لیا جاتا ہے جو لیول کا ہو جواب اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے میار کا ہو میں نے آج کے اس معزد اور مبارک اشتباہ کے لیے قرآن مجید کی جس آیتیں وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خداوند کریم فرما رہا ہے اپنے مقدس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وطین وزیتونے وطور سینینا وحاضل بلد الامین لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم میں نے بار بار کہا کہ میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے اس وقت میرے آواز میں طاقت نہیں ہے مگر مجھے پتا ہے یہ مجمع باپ مدینہ العلم کا خیراتی ہے یہ مجمع علم کے شہر کے دروازے کا بکاری ہے اگر یہ کلیم پر نابی بولے تو کلام پر ضرور بولے گا اللہ کہہ رہا وطین وزیتون قسم ہے دین کی قسم ہے زیتون کی وطور سینینا اور قسم ہے تور سینہ کی وحاضل بلد الامین اور قسم ہے شہر مکہ کی دوجہو اللہ کہہ رہا وحاضل بلد الامین اللہ شہر مکہ کو قرآن میں بلد امین کہہ رہا ہے اللہ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے اسے بلد امین کہہ رہا ہے میں کہوں گا پروردگار تو کس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے تو کسے بلد امین قرار دے رہا ہے ارے یہ ابو لہب کا شہر مکہ یہ ابو جہل کا شہر مکہ یہ عدبہ کا شہر مکہ یہ شہبہ کا شہر مکہ یہ ولید کا شہر مکہ یہ کافیروں کا شہر مکہ یہ مشرکوں کا شہر مکہ یہ بود پرستوں کا شہر مکہ یہ تیرے دشمنوں کا شہر مکہ یہ تیرے نبی کا سوشل بائیکار کرنے والوں کا شہر مکہ یہ تیرے نبی پر ظلم کرنے والوں کا شہر مکہ یہ ابو جہلوں کا شہر مکہ یہ منافقوں کا شہر مکہ یہ مشرقوں کا شہر مکہ یہ کافروں کا شہر مکہ تو پروردگار دنیا کے جتنے خبیص ترین لوگ ہیں ان سبوں کی اکثریت کا شہر مکہ اور تو اس مکہ کی قسم کھا کر قرآن میں مکہ کا ذکر کر رہا ہے تو پروردگار وجہ کیا ہے آخر تو نے مکہ کی قسم کھائی کیوں آخر اس مکہ میں بات کیا ہے تو اللہ نے قرآن میں دوسرے سورے میں ہی جواب دیا اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اخسمو بہازل بلد انتا ہلن بہازل بلد و والد وما ولد سلیے گا آخری آدمی تک اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو ہم اس شہر مکہ کی قسم ہرگز نہ کھاتے یہ شہر اس لائق ہی نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں یہ شہر اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائیں تو پروردگار تو نے قسم کھائی کیوں آخر وجہ چاہے کس لیے قسم کھائی اب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے لا اخسمو بہازل بلد میں اس شہر مکہ کی قسم ہرگز نہیں کھاتا اللہ کہتا ہے میں نے جو مکہ کی قسم کھائی ہے اس کے فقط تین ریزن ہیں آخری آدمی تک فقط تین سبب ہیں فقط تین وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مکہ کی قسم کھائی پروردگار وجہ کیا ہے اللہ کہتا ہے انتہ ہلن بہازل بلد پہلی بڑے اللہ کہتا ہے میرے محمد ہم اس مکہ کی قسم نہیں کھاتے ہم نے اس کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ انتہ ہلن بہازل بلد آپ کے قدم اس پر پڑے ہیں نارا ٹکویر نارا رسالہ نارا حیدی مولانا شبیر علی وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ انتہ ہلن بہازل بلد اے میرے حبیب ایک تو آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں ایک تو آپ اس میں رہتے ہیں دمجھو کیجئے گا اگر آیت یہاں پر رکھ جاتی میں بھی رکھ جاتا مگر اللہ کہنا میرے حبیب ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں رہتے ہیں مگر فقط یہی وجہ نہیں ہے دو اور وجہ بھی ہے سنیے گا اب آیت پرنا میرا کام پرجمہ کرنا میرا کام اب کیسے سننا ہے یہ آپ کا کام اللہ کہہ رہا میں نے جو شہر مکہ کی قسم تھا ایک وجہ تو یہ ہے میرے حبیب کہ اس میں آپ رہتے ہیں مگر فقط آپ نہیں رہتے وَا وَالِدُو وَمَا وَلَدُ ایک باپ رہتا ہے ایک بیٹا رہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حضری نعرہ حضری مولانا شبیر بازی صاحب قبلہ مولائی شر مولائی شر مشاہ مولانا شبیر علی 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 حیدر 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 اب سننا آخری آدمی تک مجھے دیکھنا ہے کیسے سنتے ہو تم اللہ کہہ رہا انتا حیلن بہادن بلد اے میرے حبیب میں نے اس مکہ کی قسم اس لیے گھائی کہ ایک تو آپ اس میں رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک باپ اس میں رہتا ہے ایک بیٹا اس میں رہتا ہے تو کیا خیال ہے علماء السلام کا وہ باپ کون ہے وہ بیٹا کون ہے اب میں مکہ کے تین مشہور باپ اور بیٹے کا نام بتاتا ہوں فیصلہ تم کرنا اللہ کس باپ اور کس بیٹے کی قسم کھا رہا ہے مکہ میں فقط تین ہی باپ مشہور تھے اور تین ہی بیٹے مشہور تھے ایک ابو لہب اور اس کا بیٹا ایک ابو جہل اور اس کا بیٹا ایک ابو طالب اور اس کا بیٹا زندہ بیٹ زندہ بیٹ زندہ بیٹ یا علی وَوَالِدُ وَمَعْبَلَا سبحان اللہ قرآن ہے قرآن یہ ام اللہ کا فرمان نہیں ہے یہ مولا مولا اللہ کا قرآن ہے بے غیرت کہہ شفیر وارسی کا مخرج سیکھ نہیں ہے تو سکھائے گا میں مجھے جس کی شین اور شین اب تک صحیح نہیں ہو پائی جس کا عین اور غین اب تک صحیح نہیں ہو پائی جس کا قاف اور قافات تک صحیح نہیں ہو پائی جسے صحیح سے لکنو کی اردو بولنی نہیں آئی چلا ہے مجھے عرب کی عربی سمجھانے ایک باپ رہتا ہے ایک بیٹا رہتا ہے کیا خیال ہے علماء کا اللہ کس باپ اور بیٹے کی قسم کھا رہا ہے کان ہے وہ باپ اور بیٹے فیصلہ تم کرنا تین ہی باپ مشہور اور تین ہی بیٹے مشہور ایک قبول ہے اس کا بیٹا ایک ابو جہل اور اس کا بیٹا ایک ابو دالب اور اس کا بیٹا توجہ انتہ ہی لن میں حاضر بلد اے میرے حبیب آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں آپ اس میں رہتے ہیں توجہ اتا نبی چلتے پھرتے تھے تو کیا ننگے پیر چلتے تھے نالین پہنے ہوئے چلتے تھے نا کہا ہے مسلمان نبی جوتہ پہن کر چلتے تھے نا پتا کیا چلا مکہ میں نبی کے پیر نہیں سکتے تھے نبی کے جوتے اس زمین کو سکتے تھے تو جوتوں کی برکت سے وہ پورا شہر موزد ہو گیا اس لیے کہ یہ جوتہ کوئی عام جوتہ نہیں ہے جب اللہ نے شب میراج اپنے حبیب کو بھلایا اچھا منافقوں کو میراج بھی حضب نہیں ہوتی اور کیوں نہیں حضب ہوتی یہاں گے چل کے بتاؤ گا کہنے لگا نبی کو جسمانی میراج نہیں روحانی میراج ہوئی صرف روح گئی تھی جسم یہی تھا تبجھو اب قرآن سے ہی مسئلہ حل کر دیا اللہ نے نبی کو بولایا میراج میں میراج کا ہے پانچ حروف کا مجموعہ فائیو آلفابیٹس کا مجموعہ ہے میراج مین این را علیف جیم اسی سے فیصلہ ہو گیا نبی کو کیسی میراج ہوئی میم این را علیف جیم میم سے ملاقات کس سے ملاقات علیف سے اللہ سے ملاقات تبجھو میم سے ملاقات کس کی ملاقات علیف سے احمد کی ملاقات کس کے ساتھ ملاقات را سے رب سے ملاقات تبجھو میم سے ملاقات این سے عرش پہ ملاقات رے سے رب سے ملاقات علیف سے احمد کے ملاقات اور جسم سے جسمانی ملاقات باب 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 روحانی نہیں جسمانی جیم سے جسمانی ملاقات قرآن گواہی دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سورہ بن اسرائیل سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاخصر لذی بارک نہ ہو لہو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات کسے عبدہی اپنے عبد کو عبد کیا ہے مسلمانوں نماز میں کیا گواہی دیتے ہو اشہدو انہ محمدن عبد ہوں ورسول ہوں تو مجھے یہ بتاؤ جب نماز میں کہتے ہو اشہدو انہ محمدن عبد ہوں تو کیا محمد کے روح کو عبد مانتے ہو کہا نہیں روح کو بھی جسم کو بھی تو پھر ماننا پڑے گا روح اور جسم مل کر جو شے بنتی ہے اسے عبد کہتے ہیں اب قرآن گواہی دے رہا ہے میں اپنے عبد کو لے گیا تو ماننا پڑے گا فقط روح نہیں گئی تھی جسم محمدن سبار اللہ سبار اللہ نبی کا جسم بھی گیا سبحان اللہ اسراب عبد ہی پاک ہے وہ دات جو لے گئی رات ہو رات اب مولوی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں کیسے لیے کہ آنکھ جھپ کی پلک جھپ کی پلک اٹھی چشم زدن میں نبی زمین سے آسمان پر بھی گئے ساتوں آسمان پر گئے جنتوں کوسر کی سیر بھی کی تمام نبیوں کی امامت بھی فرمائی اور صدرت المنتحہ بھی پار کیا حجاب نور تک گئے دستِ الہی سے مصافہ بھی کیا اور واپس زمین پر آ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا جاہل قرال پڑ میرے نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا نعرہ تقویر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سبحان اللہ نبی نے نہیں کہا میں گیا اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا جس طرح جناب فاطمہ نے حسین کے چہنے والوں کے لیے یہ وعدہ کیا کہ جو بھی میرے حسین کی محبت میں دو آزو بہائے گا میں اسے جنت لے جاؤں گی اب مولوی کہنے لگا فقط حسین حسین کر کے آپ جنت کیسے جائیں گے ارے جاہل ہم نے نہیں کہا کہ ہم جنت جائیں گے فاطمہ نے کہا ہے میں لے جاؤں گی سامل کر سامل کر ہاتھ اٹھا کر جو حسینی ہاتھ اٹھا کر 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 اٹھا کر کر ہے در ہم نے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا کہ ہم جائیں گے فاطمہ کہہ رہی ہے میں لے جاؤں گی چلو دارا میں بھی سوچ رہا ہوں آج مولویوں کو خوش کر کر میں نے کہا ہاں ہاں ہم جنت نہیں جائیں گے ہم حسین کے چہنے والے ہم جنت نہیں جائیں گے ہم کو گناہگار لوگ ہے ہتاکار لوگ ہے ہم جنت نہیں جائیں گے پھر کیسے کہنے لگا کیسے میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے کیسے کہا کیسے میں نے کہا ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے آسمان سے دنبا نہیں آ سکتا توجہ 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 میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے کہا کیسے میں نے کہا ویسے ہی جیسے تالین ہوا پہ نہیں اڑ سکتا میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے کہا کیسے میں نے کہا ویسے ہی جیسے آگ پر بیٹھ کر تزویہ نہیں ہو سکتی میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے میری جان تم دنڈی مار رہے ہو آواز میں یہاں سے معلوم پڑ رہا ہے مجھے تبچھو میں نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے کیسے میں نے کہا ویسے ہی جنت نہیں جا سکتے جیسے آسمان سے زمین پر دنبا نہیں آ سکتا ہم جنت نئی جا سکتے کیسے ہم جنت ویسے ہی نئی جا سکتے جیسے مچھلی کے پیٹ میں تربی نہیں ہو سکتی میں نے کہا ہم جنت نئی جا سکتے کا کیسے میں نے کہا ہم جنت ویسے ہی نئی جا سکتے جیسے آگ میں بیٹھ کر عبارت نہیں ہو سکتی ہم جنت نئی جا سکتے کا کیسے ہم نے کہا ہم جنت ویسے ہی نئی جا سکتے جیسے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا ہم جنت نئی جا سکتے کا کیسے ہم نے کہا ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے سمندر میں راستہ پیدا نہیں ہو سکتا ہم نے کہا ہم جنت نہیں جا سکتے کہا کیسے ہم نے کہا ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے ہوا پہ آلی نہیں اڑ سکتا اب مولوی پریشان ہو کے کہنے لگا کہ بھئی آسمان سے دنبا آ سکتا ہے اگر دنبا بھلانے والا اسماعیل ہو آگ میں بیٹھ کر عبادت ہو سکتی ہے اگر عبادت کرنے والا عبراہیب ہو حبا پہ کالی نوڑ سکتا ہے اگر کالی نوڑانے والا سلمان نبی ہو مچھلی کے پیٹ میں تذبیح ہو سکتی ہے اگر تذبیح پڑھنے والا یونس نبی ہو تو کرچے مردہ زندہ ہو سکتا ہے اگر زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو سمندر میں راستہ پیدا ہو سکتا ہے اگر راستہ بنانے والا موسیٰ ہو میں نے کہا اسی طرح گناہگار بھی جنت جا سکتا ہے اگر لے جانے والی فاطمہ ہو یا علی یا علی ہر دل 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 ہر د زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد حق باریس حق باریس حق باریس یا علی یا علی چشمہ زدن میں پلک چپی اور اپھی نبی زمین سے آسمان پر بھی گئے اچھا پہلے آسمان پر گئے نالین پہنے ہیں نبی دوسرے آسمان پر گئے نالین پہنے ہیں نبی تیسرے آسمان پر گئے جھوٹا پہنے ہیں نبی چوتھے آسمان پر گئے جھوٹا پہنے ہوئے ہیں میرے نبی پاچھوے آسمان پر گئے جھوٹا پہنے ہوئے ہیں نبی ساتھوے آسمان پر گئے جھوٹے پہنے ہوئے ہیں میرے نبی اچھا انصاف سے بتاؤ میں ابھی بیٹھا ہوں اسٹیج میں بیٹھا ہوں نا تو یہ اسٹیج میں جو کالین بیچھا ہے یہ میرے پیر کے نیچے ہے کہنائی اس کالین کے نیچے اسٹیج ہے یہ اسٹیج میرے پیر کے نیچے ہے کہنائی تبجھو اس اسٹیج کے نیچے زمین ہے یہ زمین میرے پیر کے نیچے ہے کہنائی تو آپ مجھے یہ کہنے دو کہ جب نبی پہلے آسمان پر جوتا پہن کر پہنچے تو ساری دنیا میرے نبی کے جوتے کے نیچے ہے کہنائی کہا ہے یہ مجموع ساری دنیا میرے نبی کے جوتے کے نیچے سمندر میرے نبی کے جوتے کے نیچے دریا میرے نبی کے جوتے کے نیچے زمین میرے نبی کے جوتے کے نیچے آسمان میرے نبی کے جوتے کے نیچے چاند اور سورج میرے نبی کے جوتے کے نیچے کہکشا میرے نبی کے جوتے کے نیچے میکلقا میرے نبی کے جوتے کے نیچے اب دوسرے آسمان پر پہنچے پہلا آسمان میرے نبی کے جو دیں گے لیچے تیسرے آسمان پر پہنچے دوسرا آسمان میرے نبی کے جو دیں گے لیچے چوتھے آسمان پر پہنچے تیسرا آسمان میرے نبی کے جو دیں گے لیچے پانچوے آسمان پر پہنچے چوتھا آسمان میرے نبی کے جو دیں گے لیچے اور چوتھے آسمان پر رہنے والے میرے نبی کے جو دیں گے لیچے چھٹے آسمان پر پہنچے پانچوہ آسمان میرے نبی کے جودے کے نیچے ساتھوے آسمان پر پہنچے چھتا آسمان میرے نبی کے جودے کے نیچے اب جب عرشِ الٰہی کی منزل آئی ایک مرتبہ جبریل ٹھہر گئے میرے نبی نے کہا جبریل رکھ جو گئے کہا یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے پڑھا اگر اونلی کے برابر بھی آگے پڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ جہاں پر جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں پر محمد جودہ پہنے چل رہے تھے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حضری نعرے حضری چمن چمن کلی کلی مولا را شفیر علی بارجی صاحب مولا ای شیر مولا ای شیر جہاں پہ جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں مصطفیٰ جوتے پہنے چل رہے تھے اچھا انصاف سے بتانا سمبل والو جب تم کسی مقدس بارگاہ میں جاتے ہو تو جوتے اتارتے ہونا توجہ جوتے اتارتے ہونا اب میرے نبی نے بھی سوچا کہ عرشِ الہی سے مقدس بارگاہ کائنات میں تو کوئی ہو نہیں سکتی میرے نبی نے چاہا کہ اپنے جوتے اتارے نالین اتارے ایک مرتبہ آوازِ قدرت آئی اے میرے حبیب جوتے پہن کر نالین پہن کر عرش پر چلے آؤ میرے نبی نے کہا پروردگار کل جب تم نے موسیٰ کو کوہیتور پر بھولایا تھا تو تم نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو تو میرے مالک مجھے جوتے اتارنا کو کیوں نہیں کہتا مجھے جوتے پہن کر آنے کو کیوں کہہ رہا ہے آوازِ خدا بندی آئی اے میرے مصطفیٰ میں نے موسیٰ کو اس لیے کہا تھا کہ جوتے اتار دو تاکہ جب موسیٰ کے قدم کوہیتور پر پڑے تو کوہیتور کے ذرات سے موسیٰ کا جسم مس ہو جائے اور موسیٰ کے شرف میں اضافہ ہو جائے مگر اے محمد میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جوتہ پہن کر عرش پڑا جاؤ تاکہ تیرے جوتے پہ لپنے ہوئے کردوں غبار سے میرا عرش مس ہو جائے اور میرے عرش کے شرف میں اضافہ ہو جائے نارا تکویل اللہ علیہ نارا رسالہ نارا حلی علی نارا حلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول علی 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 ایلی یا علی میرے حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے جوتوں میں جو گردوں قبار لپٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے میرے عرض کے شرف میں اضافہ ہو جائے حبیب آپ جوتا پہن کر آئیے اچھا یہ بتاؤ سمبل ولو جوتا بنتا کہے سے ہے کہاں ہے مسلمان تو ایکسپٹ ہے نا اس بزنس میں جوتا بنتا کہے سے ہے کہاں جوتا بنتا ہے چمڑے سے چمڑا آتا کہاں سے ہے کہاں چمڑا آتا ہے جانور کی خال سے ارے اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر جانور بھی محمد کے قدموں سے لپٹ جائے تو ہم اسے عرض پر بھلا لیتے ہیں اگر مسلمان لپٹ جائے اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ 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 سم مل کر بولیں سم مل کر یہ فقط سنیوں کا یا وارسیوں کا نعرہ نہیں ہے یہ حلالیوں کا نعرہ ہے یاد رکھنا یاد رکھنا بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نبی کی محفل میں یہ وارسی علی علی کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کی محفل میں نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور یاد رکھنا نبی ملا کے نعرے سے خوش نہیں ہوتا مولا کے نعرے سے خوش ہوتا ہے ہیدر 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 نعرے ہیدری ہیدری نعرے ہیدری موسیقی نبی اگر رسول اللہ کو خوش کرنا ہے تو ملا کا نہیں مولا کا نعرہ لگا عجیبتہ جشن ملا تو نبی کر رہا ہے مبارک بادی کس کو دے گا نبی کی ولادت کی مبارک بادی کس کو دے گا نبی کی ولادت کی مبارک بادی کس کو دے گا تیرہ سو سال کے بعد پیدا ہونے والے مولوی کو دے گا یا اس کو دے گا کہ جس کے گوجھ میں نبی پہلے ہیں واہ 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 کس کو دے گا مبارک بادی ابھی مجھے اوڑیسا سے فون آیا کچھ لوگوں نے فون کیا بارہ ربیل اول کو کہ مولانا ہم لوگوں نے جلوس محمدی کے بینروں میں حضرت بیدم شاہ وارسی کا یہ شیر لکھا ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنار حیرم نساء حسین و حسن مصطفی علی تو مولویوں کے پیٹ میں خجلیاں شامل ہو گئی ہیں خجلیاں شروع ہو گئی ہیں مولوی کہتا ہے کہ یہ شیر فقط محرم میں لگانا ملا دو نبی میں مت لگانا میں نے کہا مولوی کے باپ سے پوچھ کہ مولوی یہ بتا کہ نبی کی ولادت کی مبارک بادی محلے والوں کو دے گا یا گھر والوں کو دے گا اکباریس 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 بے شمار بے شمار بچہ پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا ہے نا تو مبارک بادی لوگی کو دوگے مودی کو دوگے یا بچے کے چچا کو دوگے بچے کے بابا کو دوگے کسے دوگے مبارک بادی توجہو اب عرشِ الہی پر نبی جودہ پہنے ہوئے کھڑے ہیں ان جاہلوں کو جا کر بتانا جودہ روح نہیں پہنتا جسم پہنتا ہے جودے کی ضرورت روح کو نہیں ہوتی جسم کا ہوتی ہے تو اب جسم محمد ہے عرشِ الہی پر تو یعنی کہ محمد کا جوتہ نبی کا جوتہ ساتوے آسمان سے بھی بلند ساتو آسمانوں سے بلند زمین و آسمان سے بلند چاند اور سورج سے بلند سمندر اور دریاؤں سے بلند ہوا اور خلا سے بلند ہر شہ سے بلند نبی کا جوتہ بلند نبی کا جوتہ ساتوہ نبی کا تخلہ نبی کا گھڑلے نبی کا گھڑلوں نبی کا کمار نبی کا شکم شکم نبی کے شکم سے بلند نبی کا سینہ نبی کے سینے سے بلند نبی کا شانہ اور جو نبی کے شانوں پر بیٹے اسے اسے کہتے ہیں نارے تپلی نارے حیدری نارے حیدری یا ماریس یا ماریس یا ماریس حسینیت یجیدیت یجیدیت نارے حیدری قربلا 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یا علی نبی کے سینے سے بلد نبی کا شانہ جا کر دیکھیں نبی کے شانوں پر کون بیٹھے ہیں بابا بیشتر بابا توجہ جب کی پلہ نبی گئے واپس بھی آگئے زندیریں در ہلتی رہی بستر نرم رہا تکیا گرم رہا نبی گئے آگئے منافق کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تُو نے نایدہ ہونے کے بعد کبھی سوچا کہ تُو کیسے ہو سکتا ہے بابا بابا بیشتر بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور سنیے آج تو ابھی میں نے آج تو میں میراج بیان کر رہا ہوں اور وہ بھی بالکل ابھی کھولا بھی نہیں ہے کنی بات میں نہیں ہے کھولی بھی نہیں آج میں بیان کر رہا ہوں تو یہ کیفیت ہو رہی ہے کبھی سوچنا کہ اس وقت کیا عالم ہو رہا ہوگا جب علی میراج بیان کر رہے تھے آج آؤ منظر دیکھاتا ہوں مولا علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر میراج نبی بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا عالم ہوگا سارا مجمع میراج پر پہنچ چھوٹا ہوگا جب علی میراج پڑھ رہے تھے اب مولا علی میراج پڑھنے لگے کہ نبی پہلے آسمان پر گئے دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ پچھوے پہ چھٹے پہ ساتھوے پہ صدرت المنتحہ پار کیا لہوے محفوظ پار کیا لہو قلم پار کیا صدرت المنتحہ پار کیا حیدہ بے نور تک پہنچ گئے ایک منافق کے پیٹھ میں کھلبلی شروع ہو گئی اچھا مجمع میں کچھ بودھ بودھانی لوگ بھی ہوتے ہیں بودھ بودھانی ہوتے ہیں نا بودھ بودھا کر بولتے ہیں یہ کیا پہ یہ کیا بولتے ہیں ارے یہ کیا پہ علی کے بھی مجمع میں ایک بودھ بودھانی بیٹھا تھا جب علی میراج پڑھنے لگے وہ بودھ بودھانی بودھانے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے چشمِ ددن میں آگ جبکی آگ اُلتھی علی زمین پر بھی گئے آسمان پر بھی گئے ساتھ ہوئے آسمان پر بھی پہنچ گئے عرش پر بھی پہنچ گئے جنت و قصر کی سیر بھی کرنی تب آپ نبیوں کی امامت بھی فروا لی ہجابِ نور تک پہنچ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تکیہ گرب رہا بستر نرب رہا زنجیرِ تر ہلتی رہی اور نبی آسمان پر جا کر واپس بھی آگئے یہ کیسے ہو سکتا ہے بودھ بودھا بودھ بودھا کر پریشان ہو گیا پریشان ہو کر ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلا مسجد سے نکل کر اپنے گھر پہنچا جب گھر پہنچا تو بی بی نے کہا کہ چلو جاؤ کچھ کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں پکڑ کر لے آؤ سو ناہ تاریلی واقعہ پڑھ رہا ہو جاؤ ذرا کھانے کے لیے ندی سے کچھ مچھلیاں پکڑ کر لے آؤ اب وہ شخص اپنے گھر سے نکلا ندی کے کنارے میں پہنچا چاہا کہ مچھلیاں پکڑیں اس کا جی چاہا مچھلیاں پکڑنے سے پہلے ذرا غسل کر لیا جائے تھوڑا نہا لیا جائے اس نے اپنے کپڑے ندی کے کنارے اتار کر ندی میں نہانے گیا اب میں کیا کروں کہ جب ندی میں چھلانگ لگایا جب پانی میں گیا تو تھا مگر جب پانی سے نکلا تو نکلا نہیں نکلی بن گئی نہیں پہنچا میرا بجبا جب گیا تو تھا جب نکلا تو تھی توجہو جب ٹوپکی لگا کر ندی سے نکلا تو پورا جنڈر ہی چینج ہو گیا مرد سے عورت بن گیا پریشان ہو گیا اب ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھنے لگا تو وہ ندی وہ ندی ہی نہیں تھی وہ کنارہ وہ کنارہ ہی نہیں تھا وہ ساحل وہ ساحل ہی نہیں تھا بستی علاقہ بدل گیا بستی بدل گئی شہر بدل گیا خریہ بدل گیا علاقہ بدل گیا لوگ بدل گئے اب پریشان ہو کر ایک مرتبہ ندی سے نکلا کسی طرح کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھک کر ایک مرتبہ بستی بستی پھرنے لگا علاقہ علاقہ پھرنے لگا پریشان ہو گیا راستہ بھول گیا گم ہو گیا سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے پانچ سال بیٹھ گئے پانچ سالوں میں اس کی شادی بھی ایک مرتب سے ہوئی اور شادی ہونے کے بعد پانچ سالوں میں اس کے پانچ بچے پیدا ہوئے توجہ پانچ بچے پیدا ہوئے عورت بن گئی پانچ بچوں کی ماں بن گئی پانچ بچوں کی ماں بننے کے بعد پانچ سال کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ ذرا چلو پھر سے جرتے ہیں ندی میں اور ندی میں نہ کر نہ آتے ہیں آپ کو جب عورت ندی میں نہانے آئی تو جیسے ہی پانی میں ڈپکی لگائی تو جب ڈوبکی لگائی تو تھی دب نکلی تو نکلا نہیں نکلا ہو گیا توجہ جب پانی سے نکلی تو نکلی نہیں نکلا ہو گیا پھر سے مرد بن گیا اب جب مرد بن گیا تو پریشان ہو گیا دیکھا وہی ندی وہی ساحل وہی کنارہ وہی الانکہ وہی موڑ وہی شہرہ وہی لوگ اور کناروں پر اس کا لباس رکھا ہوا ہے اس کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ندی سے نکلا لکنے کے بعد کپڑا پہنا لباس سے بیتن ہو کر پسینے پسینے ہو کر گھر واپس آیا اب جیسے ہی گھر واپس آیا ایک مرتبہ جیسے ہی گھر میں گیا بیوی نے کہا کیا ہوا مچھلی پکڑ کر کیوں نہیں لائے اس نے کہا کہ میں کب گیا تھا مچھلی پکڑ نہیں کہا بھی تو گئے تھے ابھی آ گئے اب پریشان ہو گیا ایک مرتبہ گھر سے نکلا مسجد میں گیا دیکھا علی وہی میرات کا خطبہ دے رہے ہیں پریشان ہو گیا جا کر علی کے قدموں میں گیرا علی کے پیروں کو پکڑا ہاتھوں کو چھوڑا اور جھوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کیجے گا اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پلک نب کی پلک اٹھی اور نبی زمین سے آسمان پڑ گئے آسمان سے واپس آ گئے مجھے یقین ہو گیا مجھے پتا چل گیا ایک مرتبہ مولا علی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا افسوس تو یہی ہے کہ تجھے پانچ بچوں کی ماں بننے کے بعد پتا چلا یا علی یا علی یا علی یا علی زندہ بار زندہ بار زندہ بار یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی یا علی ، ڈے سندہ ایک بات تو سمجھ میں آگئی نبی پلک جھپکا پلک اٹھا نبی زمین سے آسمان پر پہنچ گئے تو مجھے ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ نبی کے اندر یہ باور ہے کہ پلک جھپکے اور پلک اٹھے اور نبی کئی میلوں کا سفر تیہ کر سکتے ہیں تو مسلمانوں اب نبی کا جانشین بھی وہی ہوگا جو پلک جھپکے اور پلک اٹھے اور وہ میلوں کا فاصلہ تیہ کر لے تو جا کر دیکھنا جنگ خیبر میں علی تھے مدینے میں ایک مرتبہ نبی نے آواز دی ناتِ علی ین مزہر الانائب جیسے ہی نبی نے آواز دی ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان چلو چلو خیبر چلنا ہے سلمان نے کہا مولا خیبر کیسے جائیں گے خیبر تو مدینے سے کئی میلوں کا فاصلہ ہے مولا علی نے کہا سلمان میرا پیر پکڑنا تیرا کام تجھے خیبر پہتانا میرا کام بابا 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 باباہ بابا ویرے آئرے والی بس میں نے تمام کر دیا اپنی تقریر کو آخری بار آخر سبب کیا ہے لوگوں کو میراج نبی سے پرابلم کیوں ہو گیا لوگوں کو لوگوں کو نبی کے میراج سے پریشانی کیوں ہو گئی اب یہ میں نہیں بتاؤں گا حضرت بیدم شاہ بارسی بہت پہلے بتا کر چلے گئے کہ آخر لوگوں کو پرابلم کیوں ہو گیا نبی کے میراج سے وجہ یہ ہے کہ جب نبی میراج سے زمین پر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے آسمان پر کیا دیکھا دوسرے آسمان پر کیا دیکھا چوتھے پہ کیا دیکھا پاتھوے پہ کیا دیکھا چھٹے پہ کیا دیکھا ساتھوے پہ کیا دیکھا جنت میں کیا دیکھا کاؤسر میں کیا دیکھا آرش پہ کیا دیکھا لوگ پہ کیا دیکھا صدرہ پہ کیا دیکھا منتحہ پہ کیا دیکھا تو نبی نے فرمایا سہر ہوئی شبے میراج کی تو لوگوں نے جمال پا کے روحے سید البشہ دیکھا کہا خلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا ارے دہن پیشا ہوئے لالے لپے رسول کریم عجیب مردبہ حیدر کا عرش پر دیکھا ارے ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچیں علی علی نظر آئے جیدر جیدر دیکھا علی 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 نظر آئے حیدر بس سمیٹ دیا میں نے اپنے موضوع کو جا کر اٹھا کر پڑنا صاحبِ ارجح المطالب تھی منع پیلِ علی ابن عبطان حضرت عبیدہ عبیداللہ عمر سری رحمتاللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی حیدابِ نور کے قریب پہنچ گئے تو وہ منزل تھا کانا کعبہ قوسین و عدنہ کا کعبہ قوسین و عدنہ کے منزل پر جب نبی پہنچ گئے تو اللہ سے پوچھا پروردگار کیا کروں آوازِ قدرتائی کے حجابِ نور سے میرا ہاتھ مہار ہو رہا ہے اے محمد آپ کے ہاتھوں میں جو انگوٹی ہے وہ اس ہاتھ پر پہنا دیجئے اور یہ کوئی شیعہ کی کتاب نہیں اہلِ سنت پر جماعت کی بہت بڑے مورے حضرت عمر سری رحمتاللہ فرماتے ہیں کہ آوازِ قدرت آئی کہ اے مصطفیٰ اپنی انگوٹی اس ہاتھ میں پہنا دیجئے جو نور کے حجاب سے پہر آ رہا ہے تو جب وہ ہاتھ پہر آیا میرے نبی نے اس ہاتھ میں اپنا اپنی انگوٹی پہنائی مگر جب میراج تمام ہوا نبی زمین پر آئے تو کیا دیکھا علی کے ہاتھوں میں وہی انگوٹی موجود ہے وہی انگوٹی جو حجاب نور کے جو بنا مدھونے والے ہاتھ پر نبی نے پہنایا وہ انگوٹی نبی نے علی کے ہاتھوں میں دیکھ سکھی تاریخ میں لکھا کہ حضور کو لوگ ہمیشہ مسکراتے دیکھتے تھے مگر جب علی کے ہاتھوں میں نبی نے انگوٹی دیکھی تو نبی اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان نظر آنے لگے اب سمجھ میں آیا کہ علی کی شان پر مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے علی کی فضلت سن کر مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے لہذا مسلمانوں اگر نبی کو راضی کرنا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا جو علی کا نہیں ہو سکتا وہ نبی کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ شہر میں تو کھڑکی سے جائی نہیں سکتا جانے کے لیے تجھے دروازہ چاہیے اور نبی کے شہر کا دروازہ ملا نہیں مولا ہے اگر نبی کے شہر میں جانا ہے توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں اس قوال سے کہنا میری جان پھم اس کا ماخر میں یہی تو بتا دیتا کہ شہر کا دروازہ کون ہے توبہ تو تب قبول ہوگی جب شہر میں جائے گا سجدہ تو تب قبول ہوگا جب شہر میں جائے گا نماز تو تب قبول ہوگی جب شہر میں جائے گا اور شہر میں جائے گا کیسے جب تک علی کی چوکھکیں نہیں جائے گا میں ختم کر دیا میرے مولوی بھی بڑا جیسی ہے ہر جگہ جائے گا علی کی چوکھکیں نہیں جائے گا اللہ بھی تو اللہ ہے خدرت بھی تو خدرت ہے خدرت necesitہ ٹھیک ہے میری جانا نہ کہیں نہیں پکڑے گا یوں پگڑوا دوں گا کیا مطلب کا علی کی چوکھٹ میں نہیں جائے گا مجھا کربلا نہیں جائے گا مجھا نجف نہیں جائے گا مجھا علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا مجھا اجمیر تو جائے گا بغداد تو جائے گا کلیر تو جائے گا دلی تو جائے گا ارے تو جن کی چوکھٹوں پہ جا کر اپنا سر جھکا رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ جس کی چوکھٹ پہ جا کر ان سارے ولیوں کا باپ ہے علی بیشت بیشت ان سارے ولیوں کا باپ ہے علی خواجہ کا باپ ہے علی غوث کا باپ ہے علی وارش کا باپ ہے علی نظام الدین کا باپ ہے علی یہ سب علی کے اولاد بھی ہیں علی کے بھکاری بھی ہیں ان سبوں کو ولایت تب ملی ہے جب علی نے انہیں ولایت کی خیرات دی ہے توجہ خواجہ میرا مہاراجہ تیرا مہاراجہ کبھی خواجہ سے جاگے پوچھ خواجہ آپ کا مہاراجہ کون ہے کا جاہل پڑا نہیں بادشاہ اس تو اس ہے سننا یہ سب کو بس وقتم کر دیا یہ لاسک میسج دے رہا ہوں نئی میری جان دعوت اسلامی کے لئے انشاءاللہ پھر آنگا سناؤں بیج منان سے بیٹا سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی دو دو دے جتنا چاہیے انجیکشن تو ہر قسم کہیں میرے پاس مگر اتنا ہی دو دو دے جتنا مریض کو چاہیے سننا یہ تمام اہل طریقت کے لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت صوفیوں کو ترگر کیے ہوئے جی اور اس لئے کیا ہے کہ صوفیوں نے ہزاروں ظلم اور بائیکارٹ سہا مگر کبھی علی کا دامن نہیں چھوڑے آج وارثیوں سے کھجلی اسی لیے شروع ہو گئی ہے کہ وارثی مولوی مولوی نہیں کرتا وارثی علی علی کرتا ہے اور دیکھو ہر سلسلے کو خراب کیسے کیا گیا پتا ہے منافقوں نے سلسلے کا چولہ پہن لیا یاد رکھنا چشتیت کو خراب کرنے کے لیے منافق کٹ ملاؤں نے چشتیوں کا لباس پہن لیا قادریت کو خراب کرنے کے لیے منافق کٹ ملاؤں نے قادریت کا لباس پہن لیا اس لیے اب وارثیت کو خراب کرنے کے لیے کچھ منافق کٹ ملاؤں وارثیت کا بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں مگر الحمدللہ اس دور میں تو منافق بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر چاہے بھی تو وارثیوں میں کوئی خرابی نہیں پھیلا سکتا اس لیے نہیں پھیلا سکتا کہ الحمدللہ سرکار وارث پاک نے ڈاکٹر حسن وارثی اور شفیر وارثی جیسا شیر جو کھڑا کر رکھا ہے با 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 بیشت با 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 بیشت با بیشت با 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 والحمدللہ ہم تو درے وارث کے پہرے دار ہیں چوکی دار ہیں اور ایسے چوکی دار ہیں کہ فقط کارٹیں گے نہیں کوئی منافق آئے گا تو اسے پھار ہی دانیں گے یا مارس یا مارس یا مارس تمدار تمدار حسینیت یجیدیت نعرہ حدری اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ زندہ یا علی زندہ دیکھیں میرے بھائی نے فرمائش کر دی ہے اس لئے میں دو جملے جب وارش کے علی کے بارے میں سنا ہے تو علی کے بارے میں سن لو آج بڑا ترگٹ کیا جا رہا ہے وارشیوں کو اور جو لوگ ترگٹ کر رہے ہیں ان کا جا کے شجرہ اُبھانا وہ سفلا باری سی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بشم 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 یا علی یہ سب بشم 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 دیکھو ایسا ہے میری جانا کہ کتے تو پھر بھی وفادار ہار ہیں یہ ابنِ حجوم ابنِ حجوم ابنِ حجوم ابنِ حجوم آپ گبرائیے کمت تاریخ تاکر پڑیئے یہ جو کوفے کا حاکم تھا اُبیدللہ ابنِ زیاد جس نے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بہرمتی کی اور عمر ساید سے لشکر سیار کروایا اس کے باپ کا نام کیا تھا پتا ہے اُبیدللہ ابنِ زیاد یعنی اُبیدللہ زیاد کا بیٹا زیاد کس کا بیٹا تھا پتا ہے زیاد کا نام تھا زیاد ابنِ عبی کیا نام تھا زیاد ابنِ عبی مطلب زیاد اپنے باپ کا بیٹا اس لیے جو اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ ہے کون لہذا اس کا نام تھا زیاد ابن عبیبی اور سنیا اسے نہیں پتا تھا مگر مجھے پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں پھر کبھی بتا دیں گے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جو کھل کر بتائیں گے اور میں تو سنیے میں تو میں تو میں تو کٹ ملاؤں سے ایک ہی بات کہتا ہوں چاہے کہیں کبھی کٹ ملاؤں اور سنبھل میں کہہ رہا ہوں سنبھل جاؤں اس لیے سنبھل جاؤ کہ ابھی میں فقط علی کی شان بیان کر رہا ہوں ابھی میں فقط اہلِ بیت کی شان میری کوئی بھی تغیر اٹھا کر دیکھ دے میں صرف اہلِ بیت کی شان بیان کرتا ہوں کبھی کسی پہ میں نے کرٹیسائز نہیں کیا اس لیے مجھے چھیڑوں مل مل شانِ اہلِ بیت بیان کر رہا ہوں نبی کے گھر والوں کی شان بیان کر رہا ہوں بیان کرنے دو اگر زیادہ چھیڑا نہ تو جس دن میں نے بنی امیہ کا پسپاڈم شروع کر دیا تو قسم خدا کی گلوں پہ چھوڑنے رٹک جائیں گے اس لیے مجبور مت کرو ہم بڑے محبت سے صرف نبی کے گھر والوں کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کرنے دو ہمیں مت شرد اتنی ہمت ہو گئی گیدواری سے مات کے اوپر انہیں اٹھ رہی نماز پڑھتے تھے کی اچھا بہت بڑا نمازی ہوتے ہیں ابلیس کی اولاد تو نہیں ہوگیں بہی ظاہر بات بات ہے اور نمازوں پے تکبر کرنا نہ تو سنیت ہے نہ حسینیت ہے نہ وارثیت ہے میں نماز کا انکار نہیں کرتا نماز دین کا سطون ہے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے مگر نماز پہ تکبر کرنا یہ سنیت نہیں ابلیزیت ہے اگر نعاز کرنا ہے تو حسین کی مہمہت کرنا نبی اور آلِ نبی کی غلامی پہ کرنا کہنے لگے یہ اشرف العالمین کیسے ہو گئے ہمارے سرکار آستانے پہ کیا لکھا آستانے پہ کس کس خدا ہے کہ میں کیا آشتان بیانت آشرف العالمین آستانے اشرف العالمین کہنے لگا یہ اشرف العالمین کیسے ہو گئے میں نے کہا بے تمہارے میں کیسے ہو گیا کہنے لگے بتائیے آشرف العالمین کیسے ہو گئے میں نے کہا یہ بھی تو دیکھ جاہل کہ ان کا نانا کون ہے یہ بھی تو دیکھ ان کا دادا کون ہے یہ بھی تو دیکھ ان کی ماں کون ہے یہ بھی تو دیکھ ان کے جت کون ہے یہ بھی تو دیکھ ان کا بابا کون ہے کہنے لگا کون ہے میں نے کہا میرے وارث کا نانا وہ ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ توجہو میرا وارث کون جس کا نانا رحمت اللِّلْعَالَمِينَ اچھا میرے وارث کے دادا کون شیرِ خدا علیِ مُرْتَدَا جس کے لیے نبی نے غدیر کے میدان میں کہا من کن تو مولا ہو فہدہ علی جن مولا میں جس جس کا مولا علی اسوس کا مولا تو علی کون ہو مولاِ علمین تو وارثِ پاک کا نانا رحمت اللِّلْعَالَمِينَ وارثِ پاک کے دادا مولاِ علمین اچھا میرے سرکار وارثِ پاک عالم نواز عالم پلا کون ہے چشم و چراغ پنجبن کون ہے حسنی بھی حسینی بھی وارثِ پاک کے جد کون ہے ماں کی طرف سے امامِ حسنِ مشتبہ میں نے کہا امامِ حسن کون ہے کہا سبتِ رسولِ رب العالمین میں نے کہا وارثِ پاک کے بابا کون ہے کہا امامِ حسن کون کہا سردارِ شہدہِ عالمین میں نے کہا وارثِ پاک کی جدہ کون ماں کون کہا فاطمت الزہرہ سیدتِ النسائل عالمین میں نے کہا جاہل اب تک نہیں سمجھا ارے جس کا نانا رحمت اللِّلْعَالَمِينَ ہو جس کا دادا مولاِ عالمین ہو جس کا جد شبتِ رسولِ رب العالمین ہو جس کا بابا سردارِ شہدہِ عالمین ہو جس کی ماں سیدتِ النسائل عالمین ہو ارے اس کا بیٹا اشرف العالمین نہیں تو کان ہوگا حق وارثِ حق وارثِ حق وارثِ اشرف العالمین اچھا دیکھو میری جان نارا میں نے نہیں لگا جائے بعد میں جو ہے وہ بندوق میری طرف نہ مر جائے جس نے لگایا ہے وہ مولوش سے سمسل بات کلیر کرنا تو ضروری ہے نا اس لئے کہ مجمع والے نکل جائیں گے فسیں گے تو ہی اشرف العالم کا اشرف العالم کیسے ہو گئے میں نے کہا اے میرے وارس کے منکر اے میرے پیر و مرسول کے منکر سن تجھے مسلمان تو دور تجھے انسان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تجھے انسان تو دور تجھے تو حیوان ہونا چاہیے تھا سننا میرا جللہ اب غصے میں آ گیا منافر وسی بھائی کہنے لگا کہ خبردار ہمیں حیوان نہ کہیے ہمیں جانور مت کہیے میں نے کہا کیوں کہ اس لئے کہ ہم انسان ہیں حضرت انسان میں نے کہا بھئی انسان ہے تو انسان ہونے پہ تنا تک کبھل کس لئے ہے کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں پھوجو کیجئے گا میں نے کہا کون ہے تو کہا میں اشرف المخلوقات ہوں میں نے کہا اچھا یہ بتا تو کسی نبی کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی رسول کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی ولی کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تو کسی امام کا بیٹا ہے کہا نہیں میں نے کہا تُو کسی پیغمبر کا بیٹا ہے کہاں نہیں میں نے کہا تُو کسی غوث کا بیٹا ہے کہاں نہیں میں نے کہا تُو کسی خطب کا بیٹا ہے کہاں نہیں میں نے کہا تُو کسی عبدال کا بیٹا ہے کہاں نہیں میں نے کہا تُو کسی غلندر کا بیٹا ہے کہاں نہیں میں نے کہا بے تو تُو بیٹا کس کا ہے اور اللہ جانے بیٹا ہے یا لبیٹا ہے توجہو میں نے کہا تُو کس کا بیٹا ہے تو آپ مسکرات کر کہنے لگا مولانا ہم تو گناہگار کے بیٹے ہیں ہم تو گناہگار کی اولاد ہیں میں نے کہا سبحان اللہ ارے تو گناہگار کا بیٹا تو خطاکار کا بیٹا تو بھدکار کا بیٹا تو نہ ہنڈار کا بیٹا تو بندکار کا بیٹا تو سودھار کا بیٹا تو زلیل الدیار کا بیٹا تو سودھار کا بیٹا میں نے کہا رہے تو گناہگار کا بیٹا ہو کر اشرف المخلوقات ہو گیا اور وہ میرا وارث جو ہے احمد مقبار کا بیٹا حیدر کرار کا بیٹا اہل بیتی اپار کا بیٹا حق معارض آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد ارے تو خطاکار کا بیٹا ہو اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے تو وہ احمد مختار کا بیٹا ہو کر اشرف العالمین نہیں ہو سکتا وہ احمد مختار کا بیٹا وہ حیدر کرار کا بیٹا وہ نور کردگار کا بیٹا وہ اہل بیتی اپار کا بیٹا وہ اللہ کے اشجار کا بیٹا وہ نور الہی کے کردار کا بیٹا سبان اللہ سبان اللہ توجہ پس آخری بات ختم کر رہا کہنے لگا یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہے میں نے کہا جوتے کھانے کے بعد اچھے اچھو کو سمجھ میں آتا ہے میں نے کہا سون وارسی توپی پیلا پہنٹے ہیں مگر جوتا کالا ہی پہنٹے ہیں تو جو کالے جوتے سے ملی پٹائی لگتی ہے کہنے لگا یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہے اشرف الاللین ہے یہ یہ بتائیے عالم پناہ کیسے ہوں سنیے گا تاریخی جواب ایک ایک وارسی انشاءاللہ آج یہ پنڈال یا وارس کی صداوں سے گون جانا چاہیے پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ وارس کے چانے والے بیٹے ہیں ہم لا وارس نہیں ہیں یا وارس وہی کہتا ہے جو لا وارس نہیں ہوتا اب کہنے لگا یہ بتائیے وارس پاک عالم پناہ کیسے ہو گئے میں نے کہا پھر وہی کہوں گا یہ دیکھ کے وارس پاک بیٹے کس کے ہیں کہ کس کے اولاد ہیں میں نے کہا میرا وارس اولاد کس کی ہے چپیسویں ہے پوچھ امام حسین کی اولاد ہیں یہ خاص شہ مشرقین کی میں نے کہا میرا وارس اولاد ہے امام حسین کی حسین کون ہے میں نے کہا جا کر خواجہ سے پوچھ خواجہ نے تیرہ سو سال پہلے بتا دیا سارے نو سو سال پہلے بتا دیا دی پناہ استو حسین میں نے کہا آپ بھی نہیں سمنا ارے جس کا بابا دی پناہ ہو اس کا بیٹا آلم پناہ نہیں تو کھا یا بارس یا بارس